ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے قرآن حکیم کے بعد صف سے معتبر کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث کی شرح کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان ہے بخاری شریف کی آخری حدیث کی شرح سب سے پہلے ہم اس حدیث کی قرآن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم رواح البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری شریف کے بالکل آخر میں ذکر فرمایا ہے اور کتاب ہے کتاب التوحید ترجمہ یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد محبوب ہیں اور وہ دونوں کلمیں زبان کے اوپر بڑے حلقیں ہیں اور وہ دونوں کلمیں میدان حشر میں اللہ کے حضور جو میزان قائم کی جائے گی اس میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں وہ دو کلمیں کون سے ہیں پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمده اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم تو یہ دو کلمیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر بہت خفیف بہت حلقے میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہیں ناظرین اکرام اس حدیث کی قرات اور اس حدیث کا ترجمہ آپ نے سمات فرمایا اب ہم آپ کے سامنے اس حدیث کا مفہوم پیش کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو کلمیں ہیں اور ان دو کلموں کی تین اہمیتیں ہیں ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں دوسری اہمیت اور خصوصیت ان دو کلموں کی یہ ہے کہ یہ زبان سے ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں آدمی بڑی آسانی سے ان دو کلمات کو زبان سے ادائی کر سکتا ہے اور تیسرے یہ کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میزان عمل پر یہ دو کلمیں انتہائی بھاری ہوں گے تو کلمات دو ہیں خصوصیتیں تین ہیں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو جس کے اندر یہ دو کلمات ہیں اور دو کلمات کی تین خصوصیت ہیں اسے بخاری شریف کے آخر میں کیوں لائے جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری شریف شروع ہوتی ہے باب و بدعی الوحیے سے اظاہر ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی وہ ساری کی ساری وحیے سے تعلق رکھتی ہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بتائے جیسا کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نبی جو کچھ بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ ہر بات زون کی زبان سے نکلتی ہے زبان صرف ان کی ہوتی ہے بات میری ہوتی ہے اب ان دو کلموں کے اندر کیا بات کہی گئی ہے اور ان دو کلموں کا اتنی اہمیت کیوں ہے آئیے ہم اس کی وضاحت پیش کر دیں باب و بدعی الوحیے کے بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان کا چیپٹر بانتے ہیں کتاب الیمان حالانکہ توحید کا تعلق ایمانیات سے ہے ایمانیات کی اساس ہے تو اس کو کتاب الیمان کے بعد ذکر کر دینا تھا یا کتاب الیمان میں ذکر کر دینا تھا اس کے آخر میں کیوں لائے جواب اس کا یہ ہے کہ کتاب الیمان میں ایمان کے ایجابی تقاضوں کا ذکر ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور کتاب التوحید کے اندر ایمان کے سلبی تقاضوں کا ذکر ہے کہ کون کون سے عقیدے صحیح نہیں ہیں اور کون کون سے عقیدے غلط ہیں اور آدمی کو ان عقیدوں سے دور رہنا چاہیے تو کتاب الایمان میں ایمان کے ایجابی تقاضوں کا ذکر ہے اور کتاب التوحید میں ایمان کے صلبی تقاضوں کا ذکر ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ از اول تا آخر اسلام توحید ہی توحید ہے اور اس حدیث کا مستاق بھی بننا تھا جو حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے روایت اس طرح وعن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ ابو دعوت فی کتاب الجنائز حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندلہ ہیں رابی حضرت معاذ ابن جبل ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلام مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا چونکہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونے کی وجہ سے آدمی جنت کا حق دار بن جاتا ہے اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری کے آخر میں اس حدیث پاک کلائے ہیں تاکہ معاذ ابن جبل کی اس حدیث کے مصداق ان کا یہ عمل ہو جائے اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی میں اور سبحان اللہ العظیم میں آخر کونسی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلمات کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے ناظرین اکرام اگر ان دو ٹکڑوں میں ان دو جملوں میں ہم غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے جملے میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور تحمید کا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہی تو سبحانہ سے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح مستفاد ہوئی اور بحمدہی سے اللہ تبارک و تعالی کی حمد مستفاد ہوئی اور دوسرے ٹکڑے میں سبحان اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور اس کی عظمت مستفاد ہوئی عظمت کا پتہ چلا تسبیح اور تحمید میں کیا فرق ہے یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی مقام پر صرف تسبیح کا ذکر ہو تو اس میں تحمید بھی داخل ہو جاتی ہے اور اگر کہیں تحمید کا ذکر ہو وہاں تسبیح کا ذکر نہ ہو تو تحمید کے اندر تسبیح داخل ہو جاتی ہے اور اگر دونوں کا ایک جگہ اشتماع ہو جائے تو سبحانہ کا مطلب الگ ہوتا ہے اور حمد کا مطلب الگ ہوتا ہے تسبیح کا مطلب الگ ہوتا ہے اور تحمید کا مطلب الگ ہوتا ہے ایک آیت جو سور بنی اسرائیل کے اندر ہے بہتی دلچسپ ہے ناظرین کے نام اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ کائنات کی ہر شئے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور تحمید کر رہی ہے دیکھیں یا تسبیح کے ساتھ تحمید آئی ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ يُصَبِّحُ کے ساتھ یعنی تسبیح کے ساتھ تحمید ہے اور یہ کہا گیا وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے گویا کہ تسبیح کے اندر تحمید بھی داخل ہے اس لیے کہ پہلے ذکر کیا گیا تسبیح اور تحمید اور اس کے بعد صرف تسبیح کہا گیا اس کا مطلب تسبیح کو اگر الگ سے ذکر کیا جائے تو تحمید اس میں داخل ہو جاتی ہے یہ جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ یہ آیتِ کریمہ سورہ تور کی ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کے ایک حصے کے اندر آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور ستاروں کے دوبنے کے وقت یہاں جگہ صرف تسبیح کا ذکر ہے لیکن اس کے اندر تحمید داخل ہو گئی ہے تسبیح کس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے تمام عیوب کی نفی کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب سے پاک ہے یہ تسبیح ہے اور حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے تمام خوبیاں اللہ ہمیں پائی جاتی ہیں ناظرین اکرام تسبیح کے بعد تحمید کا ذکر در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کو مکمل کرنا ہے اس لیے کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ آدمی برا نہیں ہے اس سے تمام عیوب کی نفی کر دیں کہ یہ آدمی برا نہیں ہے تو اس کی تعریف تو ہوئی مگر کیا یہ تعریف مکمل ہے آپ کہیں گے کہ یہ تعریف مکمل ہے جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ وہ آدمی برا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے اس آدمی کے اندر کوئی عیب نہیں یہ آدھی تعریف ہوئی اور جب آپ یہ کہہ دیں کہ اس آدمی کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں تب تعریف مکمل ہوئی تو تسبیح کے اندر در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے یہ آپ نے کہا اور جب آپ نے کہا کہ وہ حمد کے لائق ہے تو آپ نے اس کی ذات کے اندر تمام خوبیوں کا اثبات کیا تو گویا جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لذیم گویا آپ اللہ تبارک و تعالی کو تمام عیوب سے منزہ کرتے ہیں تمام تعریفوں کا اثبات اس کے حق میں کرتے ہیں اس کی ذات کے اندر کرتے ہیں اور سبحان اللہ العظیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت عظیم ہے سبحان اللہ و بحمدہی در حقیقت اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت جمال کا ذکر ہے سبحان اللہ العظیم کے اندر صفت جلال کا ذکر ہے صفت جمال سے اللہ تبارک و تعالی سے محبت پیدا ہوتی ہے اور صفت جلال کو جان کر کے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے خشیت پیدا ہوتی ہے اور ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے گویا کہ ایمانیت کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا ایمان کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ ایمان بین الخوف و رجا ہے ناظرین اکرام یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کی شرح تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی انشاءاللہ اقلے اپیسوٹ کے اندر کسی اور انوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ